بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو بیمار بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے روزانہ ایک گلاس بغیر بلائی کے دودھ پینا ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس پہلی ٹپس صرف ایک گلاس دودھ کے اوپر صرف تمام ملائی اتار دینی ہے بلائی اتار دینی ہے وہ دودھ آپ پیئے پھر چائے لیں دوسری ٹپس چائے لیں تو ادرک والی لیں اس کے اندر ادرک کو پیس کے وہ چائے کے اندر ڈالیں تاکہ وہ چائے غزب کی چائے بن جائے گی آپ یہ کر کے دیکھئے گا بہت ہی کمال ہے آپ پھر ایک آئل لیں کلونجی آئل آپ نے کیا لینا ہے ٹپس نمبر تین ایک کلونجی آئل لیں اور وہ اپنے جسم پر آدھا گھنٹا لگا کر آپ نے مطلب کہ پھر واش کر لیں یا لگا رہنے دیں اس کی سمیل اتنے بوری نہیں ہوتی آپ اس کے لئے تھوڑا سا اسینشن آئل ڈال لیں گے تو وہ جسم پر لگائیں جہاں لگائیں گے منٹ سے پہلے جربی چلی جائے گی آپ کی اب نمبر چار نسخہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب ان میں سے کوئی نسخہ بھی اکتیار کریں گے تو آپ کا ڈاپا کام ہو جائے گا دودھ نہار مو پینا چاہے تو نیم گرم کر کے پیلیں شہر ڈال کے پیلیں اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو شاید کا استعمال نہ اور اگر شگر نہیں ہے تو پھر آپ چینی کا استعمال کریں کیونکہ شہد کے اندر ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو شگر کو نہیں بڑھنے دیتی قدرت یہ اگر نیچرل شہد ہے یا آپ نے کہی سے لیا ہے تو وہ آپ اگر آپ کو شگر ہے تو آپ کھا سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ذائقہ رہے گا ٹھیک ہے اور آپ کو جنسی ہے آج کا شگر کی ٹیبلٹس بھی مل دیں گے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں چیزیاں پر استعمال کر سکتے ہیں جن کو شگر نہیں یا وہ چینی تھوڑی سی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ نہیں اچھا چار نمبر یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کچھا شلجم کاٹ کر اس کے پر نمک اور کالی میچ پر نمبو ڈال کر کیونکہ جو شلجم ہوتا ہے اس کے بینیفٹ یہ ہے کہ وہ ایک نیا خون انسان کے اندر پیدا کرتا ہے چربی کو ختم کر دیتا ہے تو صرف اور صرف یہ جنسی میری ٹیپس آپ کو بتائی ہیں یہ صرف آپ نے ایک ہفتہ کر کے دیکھنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو فرق پڑتا رہے گا ایک گلاس نیم گرم پانی لے کر اس کے اندر آپ نے شہد لیمو اور دارچینی ڈال کر آپ نے اور صرف اور صرف آپ جیسے نماز پڑھ کر صبح کے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس وقت اور اگر ہو سکے تو ایک یاسین صورت پڑھ کر آپ نے جو ہے جو جوس ہے یا ڈرنگ ہے یہ آپ نے بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ یاسین صورت کی پہلی مبین بھی پڑھ لیں گے یہ یاسین صورت کو پورا پڑھ لیں گے تو پورے سے بہت زیادہ فارق ہوتا ہے کیونکہ اس میں مبینیں بہت زیادہ آتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یاسین صورت کی پہلی مبین تک آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے پانی کے پر بھوک مار دینی ہے تو پھر انشاءاللہ دیکھئے گا کتنی جنتی آپ کو فرق پڑھے گا یہ بہت ہی نیاب اور بہت ہی صبردہ اس طریقہ ہے آپ یہ لازمین کیجئے گا اور آنے والی جنسی ٹپس ہیں اس کے بارے میں آپ کو بے مثال جو ویٹ لازکی ہیں بتاؤں گی کچھ تاکہ میں کہتی ہوں علم کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کے بارے میں بھی دیکھا جائے آپ لوگوں کی صحت کو بھی مینٹین کیا جائے آپ کی صحت کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا جائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دھواؤں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور جتنی بھی میرے اپنی ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اللہ پاک وہ بھی آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے امیاد کی دنیا میں عمل لازمان چلے گا عمل کو ساتھ ساتھ پیش کیا جاتا رہے گا اور ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی رہے گی اجازت ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ